اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت کے لئے افسوس کریں گے وہ چلے جائیں گے والدین روئے کے افسوس کریں گے بعد بچے بیوی بچے جو ہیں وہ افسوس کریں گے اور اس کے بعد دنیا کی رونٹوں میں مشکول ہو جائیں گے اور رونے کی بات بھی ایک ایسی ہے کہ مرنے مرے کو بڑی روتا ہے مرنے والے کو یاد رکھیں کوئی نہیں روتا بیوی بچے روتے ہیں کہ ہمارے کفالت کرنے والا کون ہے یا کچھ دیکھ لوگ جو ہیں وہ روتے ہیں کہ ہماری آج ایک دعاوں کی فیکٹری بند ہو چکی ہے والدین ایک پہتری دعاوں کی فیکٹری ہوتی ہے میلوہ دعاوں کی فیکٹری ہوتی ہے تو آج بند ہو چکے ہیں اور والدین روئیں گے کہ ہم نے سوچا تھا کہ کل ہم پڑے ہو جائیں گے تو یہ ہماری کفالت کریں گے اب ہمارے کفالت کریں گے اس کے بعد کچھ دن بعد دنیا کی رونٹ کے مشکول ہو جائیں گے یہ یادیں بھول جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے اور جو ہماری قبر کی مٹی ہے وہ بھی بارشوں میں آنگیوں میں وہ بھی زمین کے ساتھ مل جائے گی نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا مرتے ہی ہمارا نام بھی ختم ہو جائے گا میت کو اٹھالو میت کو دیار کرلو تو یہ ہماری حصیت ہے اس کے بعد بہت کے بعد ہمیں وہ چھوڑائیں گے نائی دنیا جو دوسری دنیا جو میں ہمیشہ میشہ رہے کے رہے ہیں اس کی سیپشن تک جو ہم جبر کہتے ہیں وہاں ایک ریجسٹر بنا ہوگا وہاں ہمارا وہ انٹرویو ہوگا کہ آپ کو ہم نے دنیا میں گھو جائے تھا اِنَّا فَلَقْتَ مُوْتَ وَلْحَيَادَ الْيَبْلُكُمْ اَيُوْقُنْ قَابْسَمْ عملاتی کر کے آئے ہو کیا لے کے آئے ہو اس حساب سے ہمیں گزرنا پڑے گا تو انہی باتوں کے لئے اسی ترقیت کے لئے ہمارے پاس مختلفوں عرماتیں ہیں اچھے عرماتیں ہیں آپ ان کی جو ہے پچپڑے سے لے کے یہ بڑاپے تک یہ دین کو پڑھتے رہیں موسیقی